اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغا براء ذالک فا اولئیک ہم العادون بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گرگڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بےہود آباد کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کے زکاة دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بی بیوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلباتهم يحافظون اولئیک ہم الفارثون الَّذین يرسون الفدوس هم فیها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کی ریایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراس پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراوں میں ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَةَ رَائِقَ وَمَا كُنَّا عَلِي الْخَلْقِ غَافِلِينَ پھر ہم نے اس پانی کی بوندھ کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راہیں بنائیں اور ہم خلق سے بے خبر نہیں پھر اسکنناه فی الارض وانا علا ذهاب به لقادرون فانشأنا لكم به جنات من نخیل واعناب لکم فیہا فواقہ کثیرت ومنہا تأکلون وشجرتا تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں تو اس سے ہم نے تمہارے لیے باغ پیدا کیے خجوروں اور انگوروں کے تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ تور سیناء سے نکلتا ہے تفسیرِ قضائن العرفان میں ہے اس درخت سے مراد زیتون ہے لے کر اگدا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَهِ نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْ لَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ اور بے شک تمہارے لیے چوپائیوں میں سمجھنے کا مقام ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو اور بے شک ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّسُوا بِهِ حَتَّى حِينَ قَالَ رَبِّ انصرنی بِمَا كَذَّبُونَ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو نوح نے ارز کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھتلایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْقَ عِلْفُ الْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْئِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا بَفَارَدْتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ غَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لے ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والے مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقَلْ وَدِّ أَنْزِلْ لِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ پھر جب ٹھیک بیٹھے کشتی پر تُو اور تیرے ساتھ والے تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس بھی ہمیں ان ظالموں سے نجات دی اور ارز کر کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت یعنی قوم پیدا کی تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وَأَطْرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَابًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ اِنْ هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤگے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤگے اس کے بعد پھر نکالے جاؤگے کتنی دور ہے کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں انہو الا رجل افترى على اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قليل لیصبحن نادمین فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاہُمْ غُفَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَقْنَا بِمْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ ماندا اور ہم اسے ماننے کے نہیں ارز کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کے انہوں نے مجھے جھتلایا اللہ نے فرمایا کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچتاتے ہوئے تو انہیں آ لیا سچی چنگھار نے تو ہم نے انہیں گھاس کورا کر دیا تو دور ہوں ظالم لوگ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں یعنی قومیں پیدا کی ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها کذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا واجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى باخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاستکبروا وکانوا قوما عالین کوئی امت اپنی میعات سے اتنا پہلے جائے نہ پیچھے رہے پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جتلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیئے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا تو دور ہوں وہ لوگ کے ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسى اور اس کے بھائی حارون کو اپنی آیتوں اور روشن سنت کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون فکذبوهما فكانوا من المهلكین ولقد آتينا موسى الكتابا لعلهم يهتدون وَجَعَلْ لَبْنَ مَغْيَمَ وَأُمَّهُ آيَهُ وَآوَيْنَا هُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے تو انہوں نے ان دونوں کو جھتلایا تو ہلاک کیے ہوئے میں ہو گئے اور بے شک ہم نے موسى کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم وین هذه امتكم امتا واحدة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا کل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حین ایحسبوا لأنما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشکرون اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ڈرو تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں انہ الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون والذین ہم بربہم لا يشنکون والذین یؤتون ما آتا وقلوبهم وجلت انہم الى ربهم راجعون اولئیک جسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا بسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرت من هذا ولهم اعمال من دون ذلك ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بے شک وہ جو اپنے رب کے در سے سہمے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں حتى اذا اخذنا مطر فیهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرین به سامرا تهجرون اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْنَ اَمْ جَاءَهُمْ اپنی ایڑیوں کے بل اُلْتے پلٹتے تھے خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو رات کو وہاں بےہودہ کہانیاں بکھتے حق کو چھوڑے ہوئے کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بے گانا سمجھ رہے ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَبِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْ اَتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ وَازِقِينَ یا کہتے ہیں اسے سودا یعنی دیوانہ پن ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی مو پھیرے ہوئے ہیں کیا تم ان سے کچھ عجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا عجر سب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى شِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الشِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُونِ رَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کتراتے ہوئے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا یعنی احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بہتے ہوئے اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گر گڑاتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قليلا ما تشکنون وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ بَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا اَئِذَا مِتْنَا بَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اور وہی جلائے اور مارے اور اسی کے لیے رات اور دن کی تبدیلیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے لقد بعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولین قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو اب کہیں گے کہ اللہ کا تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کیوں نہیں درتے قل من بیده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون للہ قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغیب والشهادة فتعالا عما يشركون تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعالی یعنی بڑائی چاہتا پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں جاننے والا ہر نہاں و ایان یعنی پوشیدہ و ظاہر کا تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے قُرْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْهَمَ ذَاتِ الشَّيَاطِينَ فَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ تم ارز کرو کہ اے میرے رب اگر تُو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں اور تم ارز کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فیما تركت کلا انہا کلمة هو قائلها وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الشُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں ہشت یعنی ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے مو سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے تو جب سور پوکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے فَمَنْ فَقُلَتْ مَغَازِينُهُمْ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَغَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحْ وُجُوهَهُمُ الْنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تو جن کی طولیں بھاری ہوئیں وہی مراد کو پہنچے اور جن کی طولیں حلقی پڑی وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کے مو پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں مو چڑھائے ہوں گے کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑی جاتی تھی تو تم انہیں جھتلاتے تھے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمْلِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اَخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ وَاحِمِينَ کہیں گے اے رب ہمارے ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو دوزک سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں رب فرمائے گا دُتکارے یعنی زلیل ہو کر پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْجَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلا دیا کہ وہی کامیاب ہیں فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ تو گننے والوں سے دریافت فرما فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا اگر تمہیں علم ہوتا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْ وَبِغْفِرُ وَرْحَمُ وَأَنتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں تو بہت ملندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ کوئی معبود نہیں سوہ اس کے عزت والے عرش کا مالک اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجھے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے بے شک کافروں کو چھٹکارہ نہیں اور تم ارز کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا صدق اللہ العظیم